بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نماز آئے اور اس کے سامنے کائنات کو کھل کر رکھ دیا ہے تاکہ وہ اس پر غور کرے مختلق تجربات سے گزرے اور ان سے سیکھے یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم اپنے لئے آسائش اور آسانی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں کبھی کبھی تجربات سے کتراتے ہیں اور ایک ریڈی میٹ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ایسا شاید موجودہ حالات کی وجہ سے بھی ہے ہر انسان اپنے وقت کو بچانے کے لئے جدید طرز زندگی کو ترجیح دیتا ہے ایسے میں کچھ والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر ممکن سہولیت فراہم کریں لہٰذا ان کو ہر چیز خود مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی طرف سے کی جانے والی محنت کو ان کے لئے تکلیف سمجھتے ہیں ایسے میں وہ انہیں کائنات کو کھوجنے اور اسے جاننے سے محروم کر بیٹھتے ہیں اور اس صلاحیت سے بھی کہ جو آنے والے وقتوں میں انہیں کسی بھی قسم کے دباؤ یا تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے سکتی ہے ہم بھی وقت اور حالات کے دباؤ کی وجہ سے کبھی کبھی ہمت ہار دیتے ہیں لیکن اگر کسی چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے غور سے دیکھیں تو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی تجربہ کرنا چاہیے خود کو سنبھال کر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ٹھوکر کھانے سے جب بچہ گرتا ہے تو تھوڑی تکلیف سے تھوڑے دباؤ سے گزرتا ہے لیکن جب وہ اٹھ کر دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ درد بھی بھول جاتا ہے اور وہ چوٹ بھی بلکہ نئے جوش اور حمد سے کھیل میں دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے بچے کو نئی طاقت اور حمد دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے گرنے اور گر کر سنبھلنے کا تجربہ کرنے کا موقع ملے کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ساتھیوں کہتے ہیں کہ انسان جو مشکلات اٹھاتا ہے وہ اسے سیکھنے میں مدد دیتی ہیں کسی کو بھی تجربہ کیے بغیر علم کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی غطہ زنی کی مشکے بغیر تیراکی پر عبور نہیں ملتا پرندے دن بھر عظیم آسمان میں اٹھتے ہیں تب رزق پاتے ہیں چونٹیاں خوراق کے تلاش میں میلوں کا سفر کرتی ہیں تب اپنے لئے کھانا اکٹھا کر پاتی ہیں لیکن اس قدر محنت کے بعد وہ جلد ہی تازہ دم ہو کر نئی جدوجہب میں مصروف ہو جاتی ہیں اور نئے راستے تلاش کرتی ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں جدت اور نئے پن کو استوار کر سکتے ہیں ہم بھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل اللہ کی طرف سے امتحان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی نعمت بھی ہے جو ہمیں آنے والے وقت میں مزید نکھارنے اور مضبوط ہونے میں مدد دیتی ہے اشفاق احمد اپنی تصنیف زاویہ میں دھنیا کے بیج کی ایک بہت پیاری مثال بیان کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ننے سے دھنیا کے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے لیکن وہ گھٹن کے لمحے گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں بلاخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور وہ اچھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ قررہ عرض کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے جی ہاں ساتھیوں آج کل کی صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دباؤ کا شکار رہا ہے کبھی ومائی مرز کا خوف تو کبھی معاشی پریشانی ہم سب بھی ایسی صورتحال سے ٹکرائے ہیں اور یقیناً اس سے مقابلہ بھی کیا ہے ایسے میں یہ بہت اہم وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ایسے موضوعات پر بات چیت کریں انہیں وقت کی نرمی گرمی کے بارے میں بتائیں اور اس کا تجربہ کرنے بھی دیں اپنے آج کے بیجا لات کی وجہ سے ان کا قل مشکل نہ بنائیں انہیں یہ حمد اور حوصلہ دیں جسے علامہ اکبال یوں بیان کرتے ہیں تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے آج ہمیں خود بھی یہ سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سیکھنے میں مدد دینی ہے کہ وقت کبھی اقصہ نہیں رہتا اس لئے مشکل حالات کا صبر اور حمد سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو یاد رکھنا چاہئے یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے ساتھیوں آج ہم ایک تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کی طرف گامزن ہے جس میں ہمیں جہاں اس یقین کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی ہر مشکل ایک نئی آسانی ہر رات ایک نئی صبح کی نوید لے کر آتی ہے وہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ہمارا مستقبل ہے یہ سکھانا ہے کہ سونا اس وقت کندن بنتا ہے جب وہ بھٹی میں خوب جلتا ہے اس لئے انہیں دنیا کو ٹٹولنے دیں کھوجنے دیں ان پر اعتماد کریں تاکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات سے سیکھتے ہوئے وہ آنے والے وقت کی مشکلات اور دباؤ کی صورتحال سے گھبرائیں نہیں بلکہ اس کے مختلف پہلوں سے سیکھتے ہوئے آسانی سے آگے بڑھ جائیں دعا ہے کہ آنے والا وقت ہم سب کی زندگیوں میں ایک مصبت تبدیلی لائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین